دلیتوں کے خلاف بڑھتی ہنسہ کے مددے پر پی ایم کے بیان کے بعد راشنی تی تیز ہو گئی ہے آج لوگ سبا میں کانگریس نے دلیت اتپیڑن کے خلاف سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی سدن سے وقاؤٹ کر دیا بائیوٹی نے بھی پوچھا کہ سرکار دو سال تک کیوں سوئی رہے اکتر پردیش کے مکہ منتری اکھیلے شیادب نے وہ رکشہ پر دیئے پی ایم موڈی کے بیان پر سوال اٹھائے نریندر موڈی پچھلے دو سالوں سے یہ چپی سادے رہے کم کرن کی نیند کی طرح سوتے رہے لیکن اب ان کی آنکھ کیوں کھلی ہے توکہ اتر پردیش سہید دیش کے انے اور کئی راجوں میں بھی کچھ ہی مہینوں کے اندر ویدھان سبا کا عام چنانب ہونے والا ہے دیکھیں نیت اگر صحیح رہتی جس دن انسیڈنٹ ہوتا اسی دن ایکٹ کرتے اب سب ہونے کے بعد بولتے پھرنا یہ تو چنانبی بھاشن ہو گیا جب ان کو اپنا نقصان دکھائی دینے لگا تو سوال سامنے آگے اس لئے آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا وہاں پر جس پکار کے گھٹنا ہوئی دلیتوں کو مارا گیا وہ نندنی ہے اور ان کے خلاف کڑی سکڑی کاروائی ہونی چاہیے ان کے پر نسے لگنا چاہیے تاکہ اس پکار کی حرکت نہ کر سکے کل ہیدراباد میں پی ایم موڈی نے کہا تھا کہ کسی کو تکلیف ہے تو وہ ان پر وار کرے دلیتوں پر نہیں پی ایم نے کہا تھا کیا دلیتوں نے کم دکھ چھیلے ہیں جو اب انہیں پرتاڑیت کیا جائے شنیوار کو دلی میں ٹاؤن ہال کاریکرم میں پی ایم نے گورکشا کے نام پر گنڈا گردی کرنے والوں کو بھی چتاب نہیں دی تھی پی ایم موڈی نے کہا تھا کہ جو لوگ رات میں غلط کام کرتے ہیں وہ دن میں گورکشک بن جاتے ہیں آرسس نے بھی دیش بھر میں دلیتوں پر ہو رہے حملوں کے نندہ کی تھی آرسس نے سرکار راہ سے حملوں میں شامی لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کی گیا آتنکی سنگٹھن حضب المجاہددین کی سرگنا سید سلاودین نے کشمیر مدے پر بھارت کو پھر دھم کی دی ہے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سلاودین نے کہا اگر کشمیر مدے کا حل نہیں کیا جاتا تو بھارت اور پاکستان کے بیچ پر مانو یدھ ہو سکتا ہے سلاودین نے کہا یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ کشمیر پر بھارتنگ کی گھٹوں کی مدد کریں مسئلے کشمیری کے وجہ سے آج تو کتین جنگیں ہو چکی ہیں چوٹھی جنگ بھی یقین یقین کیا ساتھ کہتا کیونکہ کشمیری بھار صورت کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کم وٹ بھی کیندر سرکار نے کہا ایسی دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوگا پاکستان کی جو حکومت ہے جو بار بار اپنے آپ کو ایک ذمہ دار دیش کے طرف ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس پورے ٹپنی سے اور اس پرکار کے حرکت سے وہ اس کو کابو میں لانے کی کوشش کریں سلاودین نے کشمیر کو لے کر بھارت اور پاکستان کے بیچ چوتھے یدھ کی بات کہی سلاودین نے کہا نتیجہ جو بھی ہو کشمیر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے سلاودین کے مطابق کشمیریوں کے پاس ہتیاربن جہاد کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہے سلاودین نے کہا دنیا یا پاک سمرتھن کرے یا نہیں یون ڈائت تو نبھائے یا نہیں کشمیری سمجھوتا نہیں کریں گے آتنکی برحان بانی کے انکاؤنٹر کے بعد سے کشمیر میں محول بگاڑنے کے لیے آتنکیوں اور پاکستان کے اور سے ایسے بیان دیے جا رہے ہیں یومو کشمیر کے ماشل سیکٹر میں انکاؤنٹر کے دوران آج بی ایس ایف کے دو جوان شہید ہو گئے ایک آتنکی بھی مارا گیا سرکشا بلو کو جانکاری ملی دھی کہ اتری کشمیر میں کبارہ کے ماشل سیکٹر کے پاس کچھ آتنکی چھپے ہیں بی ایس ایف کے جوانوں نے علاقے کی گھیرابندی کی اسی دوران آتنکیوں کی اور سے فائرنگ شروع ہو گئے جوابی کاریوائی میں سرکشا بلو کو ایک آتنکی کو مار گرانے میں کامیابی ملی علاقے میں ابھی کئی اور آتنکیوں کے چھپے ہونے کی اشنکہ ہے سرچ آپریشن جاری ہے دوہزار سولہ میں جمہو کشمیر اور سرکشا بلو کی بیچ قریب 20 مدھےڑ ہو چکی ہیں دوہزار سولہ میں مدھےڑ کے دوران سرکشا بلو نے 75 سے زیادہ آتنکی مار گرائے ہیں آتنکیوں سے انکاؤنٹر میں سرکشا بلو کے 30 سے زیادہ جوان بھی شہید ہوئے ہیں دوہزار سولہ میں آتنکی اور سرکشا بلو کی مدھےڑ میں چار ناغریکوں کی بھی جان گئی ہے بیتے دو ہفتوں میں جمہو کشمیر میں پارٹی سے الگ ہوئے سوامی پرساد مورے آج بی جے پی میں شامل ہو گئے دلی میں بی جے پی عدیقش امیت شاہ کی موجودگی میں سوامی پرساد مور نے بی جے پی کا دامن تھاما اس دوران یو پی بی جے پی کے عدیقش کشک پرساد مورے بھی موجود تھے امیت شاہ نے سوامی پرساد مورے کو مالا پہنا کر پارٹی میں سواگت کیا سوامی پرساد مورے نے شاہ سے آشیرواد لیا بی ایس پی عدیقش مائیواتی نے سوامی پرساد مور پر کچھ بولنے سے انکار کر دیا آیا رام یا گیا رام کسن کے جو لوگ ہیں تو ان کے اوپر میں اپنی پرتی کریا دے کر تو اپنی انرجی اور اپنی جندگی کے قیمتی سن کو میں خراب نہیں کرنا چاہتا سوامی پرساد مورے میں بھی موجودگی کے سب سے قریبی لوگوں میں سے ایک مانے جاتے تھے 1996 میں سوامی پرساد مورے پہلی بار وداعیک بنے وہ چار بار وداعیک رہ چکے ہیں 2009 میں پڑھ رہونا ویدان سبا کے لیے ہوئے اپ چوناؤں میں مائیواتی نے انہیں پارٹی امیدوار بنانے کا فیصلہ کیا 2009 چوناؤں میں انہیں کینڈری منتری آرپین سنگھ کی ماں کو ہرا دیا تھا یوپی میں سوامی پرساد مور کرمی جاتی کی بڑے نیتا ہیں یوپی میں کرمی جاتی کے لگ بگ 6% ووٹ ہیں 22 جون کو مائیواتی پر ٹکٹ بھیجنے کا آروپ لگاتے ہوئے مورے نے بی ایس پی سستیفہ دے دیا تھا کشمیر کے حالات کا مددہ سنسد میں اٹھا راجی سوا میں شو نکال کے دوران کانگریس نیتا گلام نبی آزاد نے کشمیر کا مددہ اٹھایا جمہو کشمیر کے حالات پر چنتہ جتاتے ہوئے کہا کہ آزادی کے بعد پہلی بار کسی راج میں 30 دن سے کرکیو لگا ہے سکول کالج بند ہیں اور سچی والے میں پورے کرمچاری نہیں آ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ سرکار اور خاص طور سے وزیر آزم ایک خاموش تماشائی کی طرح تماشا دیکھ رہے سرکار کی اور سے جواب دیتے ہوئے سنسدیہ کار راجمنٹری بکتار ابباس نکوی نے کہا سرکار اس ماملے پر چرچہ کے لیے تیار ہے آٹھ جولائی کو آتنکی برہان وانی کے انکاؤنٹر کے بعد کشمیر میں ہنسا کی شروعات ہوئی تھی کشمیر کے کچھ زلو میں پچھلے ایک مہینے سے کرکیو لگا ہوا ہے ہنسا میں اب تک پشپرناغری کو اور دو پولیس والوں کی موت ہو چکی ہے چار ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہیں کئی علاقوں میں حالات سمان نہ ہونے کے بعد کرفیو میں ڈھیل دی گئی لیکن تراب کو دیکھتے ہوئے پھر کرفیو لگا دیا گیا کشمیر میں موجودہ حالات پر چرچہ کے لیے جمہو کشمیر کے مکہ منتری محبوبہ مفتی نے کری منتری راج ڈانسن سمولا خاتلی ویتو منتری آرون جیٹلی نے لوگ سبھا میں جی ایسٹی سنبیدھان سنشودھن بل پیش کیا بل پر چرچہ جاری ویتو منتری آرون جیٹلی نے جی ایسٹی وریک کو دیش کے ہیت میں بتایا کہا اس سے ویبسائی کرنا آسان ہوگا اثر یہ ہوگا کہ انڈاریکٹ ویوستہ میں دیش میں ایک قانون ہوگا یہ ایک دیش میں ایک ٹیٹس ہوگا راجیوں کو بھی اس کا لاب ہوگا کندر کو بھی اس کا لاب ہوگا ویبسائی کرنا دیش کے اندر سرل ہوگا اس میں جو کامیاں ہے یا جو کچھ بھی ہمارے کانگرس کے نیتاؤں نے ماں پر اٹھائے ہیں ان چیزوں پر ہم پھر سے ایک بار یہاں پر لوگ سبھا میں رکھیں گے جی ایسٹی پر چرچہ کے دوران پردھان منتری ناریندر مودی بھی لوگ سبھا میں موجود ہیں جی ایسٹی لاغو ہونے سے ہر سامان اور ہر سیوہ پر صرف ایک ٹیکس لگے گا جی ایسٹی لاغو ہونے سے ایک سائز سروس ٹیکس ویٹ منورنجن کر جیسے کئی ٹیکس سے چھٹکارا ملے گا جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد پورے دیش میں کسی بھی سامان پر ایک ہی ٹیکس چھٹکانا ہوگا جی ایسٹی لاغو ہونے سے الگ الگ راجیوں میں سامان کی قیمتوں میں فرق ختم ہو جائے گا جی ایسٹی سنشودھان بدہیک کو راجی سبھا نے بدھوار کو سنشودھانوں کے ساتھ پارت کیا تھا اب اسے لوگ سبھا میں بھی سویکرٹی ضروری ہے دلگانہ کے محبوب نگر میں پولیس نے آج ایک انکاؤنٹر کے دوران گینگسٹر نائیم کو مار گرائے پولیس کو جانکاری ملی گی شاد نگر میں ملینیوم ٹاؤنشپ علاقے کے ایک گھر میں گینگسٹر نائیم چھپا ہے پولیس موقع پر پہنچی علاقے کو گھیڑ لیا اس کے بعد میں انکاؤنٹر میں پولیس کو نائیم کو مار گرانے میں کامیابی ملی پٹویڑ میں ایک اور سندکت کے مارے جانے کی خبر ہے نائیم اس سے پہلے کئی نقصالیگت ویدیو میں شامل رہا تھا نال گونڈا جلے کے رہنے والے نائیم نے بعد میں ایک گینگ بنالی تھی گینگسٹر نائیم کی آندھر اور تیلنگانہ پولیس کو کافی سمیہ سے تلاش تھی نائیم کے خلاف آندھر پردیش اور تیلنگانہ میں سو سے زیادہ اپرادک کیس درج ہیں نائیم پر پورو نقصالی اور ٹیاریس نیتا کے رامولو کی ہتیا کا کیس بھی درج ہے نائیم 1993 میں کئی ایس ویاس نام کے آئی پی ایس ادھیگاری کی بھی ہتیا کی تھی پینکاؤنٹر کے بعد گھٹنا ستھل سے پولیس نے بھاری ماترہ میں ہتھیار برامت کیا ہے راجستان کے بھیلوارہ میں آج صبح بچوں کو لے جا رہی ایک سکول بس ندی میں جا گری افان بھرتی ندی اور اس میں فسی ایک سکول بس تصویر بھیلوارہ کے بجولیا گاؤں کے پاس کی ہے حاصل آج صبح پلکی ندی کے پل پر ہوا چشمدیدوں کے مطابق پل پر پانی ہونے کے باوجود ڈرائیور سکول بس لے جانے کی کوشش کر رہا تھا پل کے بیچ میں پہنچ کر بس کا بیلنس بگڑ گیا اور وہ ندی میں جا گری حادثے کے ترنتواد وہاں موجود گاؤں والوں نے سکول میں سوار سبھی بچوں کو جان پر کھیل کر بچایا لوگوں نے بس کے شیشے توڑ کر بچوں کو سرکشت باہر نکال لیا جو بس حادثے کا شکار ہوئی وہ ای وی ایس سکول کی بتائی جا رہی ہے حادثے کے وقت بس میں قریب پچاس بچے سوار تھے حادثے کے بعد پریشاسنک ادھیکاری بھی موقع پر پہنچے لیکن تب تک بچوں کو نکالا جا چکا تھا بارش اور بار کی وجہ سے دیش کے کئی شہروں کا برا حال ہے پچھلے تیم دن سے بھاری بارش کے چلتے جممو کی سبھی ندیاں اوفان پر ہیں تبھی ندی خطرے کے نشان کے اوپر بہ رہی ہے نکی تبھی علاقے میں بارڈ میں فسے ستر لوگوں کا بی ایس اپ نے ریسکیو کیا ایم پی کے اوچ جین میں شپرا ندی اوفان پر ہے رام گھاٹ کے پاس کے سبھی مندر پانی میں ڈوب چکے ہیں شپرا ندی پر بنا چھوٹا پل بھی پانی میں ڈوب چکا ہے اتراخن کے اترکاشی میں پچھلے 24 گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے گنگوتری راجمارک کو بند کر دیا گیا ہے چار دھام یا ترہ پر بھی اثر پڑا ہے اگلے 24 گھنٹے بھاری بارش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے راجستان کے کوٹا میں تین دین سے ہو رہی بارش سے جنجیون استیوست ہو گیا ہے انند پورا علاقے کے تلاب بستی میں ساڑھے تین سو گھر بارڈ کی چپیٹ میں ہے باہر جانے کا راستہ بھی بارڈ کی وجہ سے بند ہے لہٰجہ لوگوں کو پرشاسن سے مدد کا انتظار ہے ایم بی بیچ ہدربور کے پاس جٹا شنکر میں ایک دھرمشالہ کی چھت گرنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی سات لوگ غیل ہو گئے بارڈ کی وجہ سے بیہار میں اب تک 90 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اصم میں بارڈ کی حالت میں تھوڑا صدھار ہے حالانکہ بارڈ سے 30 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے پچھلے دو دنوں سے زبردست بارش کا سامنا کر رہے جمبو کو آج فیلال دھوڑی رہا دیں علاباد کے ایم ایک آنویٹ سکول کے مینجر محمد زیاو الحق کو راشترگان کے اپمان کے آروپ میں پولیس نے گرفتار کر دیا ہے راشترگان پر ویواد کے بعد زلہ پرشاسن نے آروپی پربندک کے خلاف کیس درجگر اسے گرفتار کرنے کا آدش دیا پرشاسن نے اسکول کو بند کرنے کے بھی آدش دیئے ہیں سکول میں پڑھنے والے بچوں کا بھوش برواد نہ ہو اس کے لئے دوسرے سکول میں ویقلپک ویوستہ بھی کی جا رہی ہے کندرے شکشا راجے منتری نے بھی سکول میں راشترگان نہ کرائے جانے پر کڑی آپتی جتائی ایم ایم پانڈے نے کہا ایچ ایڈی منسٹری نے ماملے کا سنگیان لیا ہے اور دوشوں کے خلاف کاربائی کی جائے گی میرے منترالے نے اس کو گمبھیرتا سے سنگیان لیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مانوس و ساندھر ویقاس منترالے کے دائرے میں وہ اسکول کس پردی میں آتا ہے اگر میرے پردی میں آئے گا میرے منترالے کے تو اس پر کڑے کدم اٹھا جائیں گے راشترگان سرو پر ہی ہے اسکول بند ہونے کے بعد وہاں پڑھنے والے چھاتروں کا ہوشی آدھر میں لٹک گیا ہے پاکستان کے کویٹر شہر میں آج ایک اسپتال میں دھماکے میں چوہتر لوگوں کی موت ہو گئی سو سو زیادہ لوگ زخمی ہوئے پولس کے مطابق دھماکہ اسپتال کے مین گیٹ پر ہوا اس کے بعد کچھ اگیاد حملہوروں نے فائرنگ بھی کی دھماکے کے بعد علاقے میں افرتفری مجھ گئی پولس نے پوری علاقے کو گھیر لیا دھماکہ اس وقت ہوا جب بلوچستان بار اسوسییشن کے پور پریسیڈنٹ بلال قاسی کی شف کو لے کر ان کے ساتھی وکیل اسپتال پہنچے تھے سوموار صبح بلال انور کی کچھ لوگوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی اسپتال میں ہوئے دھماکے میں کئی وکیلوں اور پترکاروں کے غائل ہونے کی بھی خبر ہے کوئٹہ کے سبھی اسپتالوں میں امرجنسی گوشت کر دی گئی ہے بلوچستان میں وکیلوں پر پچھلے کچھ مہینوں سے لگتار حملے ہو رہی ہیں تین اگس کو جہان جیب علوی نام کے وکیل کی کچھ حملہ وروں نے ہتیا کر دی تھی علوی کی ہتیا کی نندہ کرنے والے ایک اور وکیل بلال قاسی کی سوموار کو ہتیا کر دی گئی جون میں بلوچستان لاو کالج کے پرنسپل برستر امان اللہ کی بھی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اب تک کسی بھی آتنکی سنگٹھن نے حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف نے کویٹا بلس کی نندہ کی ریو اولمپک سے بھارت کے لیے خوشکبری آئی ہے دیپا کرمکر نے جمناسٹک میتیحاس رچا ہے کوالیفائنگ راؤنڈ میں شاندار پردرشن کر کے جمناسٹ دیپا کرمکر والٹ ایونٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں وہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں آٹھوے پائیدان پر رہی 1964 کے بعد وہ پہلی بھارتی ہیں جنہوں نے فائنل میں جگہ بنائی ہے دیپا کی کامیابی پر ان کے پریوار میں خوشی کا ماحول ہے